بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں کمبر زیدی میرا وی لاغ آپ دیکھ رہے ہیں اس وی لاغ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قومی اساملی میں جو کہ بجٹ کا اجلاس چل رہا ہے اس میں لڑائی کس طرح ہوئی کس نے شروع کی آہ لڑائی میں کیا کچھ ہوا کس کی جانب سے پہل کی گئی آہ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے بجٹ کا جو سیشن چل رہا ہے اس میں ڈسکشن کیا جاری ہے اور اسی طرح جس طرح سے قومی اساملی میں لڑائی ہوئی ہے ابھی علی نواز آوان اور شیخ روحیل ا ازغر کے درمیان آہ سن اساملی میں بھی لڑائیاں چل رہی ہیں تو یہ پورا آہ جو پرسپیکٹیو ہے یہ اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے آہ قومی اساملی میں عراقین کی ہلڑ بازی کے حوالے سے آہ ابھی ہم پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود تھے آہ اور پارلیمنٹ ہاؤس میں بجٹ سیشن جاری تھا شوکت ترین کی جانب سے آپ کو پتہ ہے ناظرین کے بجٹ جو ہے وہ پریزنٹ کیا گیا اور جب وہ بجٹ پریزنٹ کر رہے تھے ہمارے وزیر خزانہ تو اس دوران اپوزیشن کی جانب سے شور شرابہ کیا گیا اپنی نشستوں سے کھڑے ہو گئے کتابیں اٹھا لی گئیں اور اتنی موٹی بوکس جو ہیں ان کو وہ ڈیکس پہ مارنا شروع کر دیا جس کی وجہ سے شوکت ترین کو اپنی بجٹ سپیچ ڈیلیور کرنے میں بڑی مشکل پیش آئی آہ لیکن وہ تمام معاملہ ہو گیا اس پر حکومت کی جانب سے بہت ساری ویڈیوز بھی وائرل ہوئیں جس میں دیکھا گیا کہ جب اپوزیشن اتجاج کری تھی تو ان کے بینرز ب پھاڑے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اپوزیشن حکومتی عراقین تھے انہوں نے اپوزیشن کو آوازیں بھی کسی آج کیا کچھ ہوا آج اس اجلاس میں ایک جو بڑی فیمیس ویڈیو وائرل ہو گئی ہے وہ علی نواز آوان اور شیخ روحیل ازغر کی ہے ان کے درمیان لڑائی کس طرح ہوئی کیسے شروع ہوئی اس کی کہانی کچھ یہ ہے کہ بجٹ اجلاس ہو رہا تھا شوکت ترین کو چونکہ نہیں کرنے دی تھی اپوزیشن نے تقریر تو لہٰذا دو پارلیمنٹ کے جو ہیں پارلیمنٹری لیڈرز کے سیشن ہوئے جس میں یہ بات تیہ کی گئی کہ اپوزیشن لیڈر اور جو ہے لیڈر آف دہ ہاؤس ان دونوں کی تقریر کو کرنے دیا جائے گا کوئی بیچ میں دخل اندازی نہیں کرے گا اور اس بیچ میں اس بیچ پہ شور نہیں مچایا جائے گا اور کل سے یہ رابطہ جاری تھا دونوں جو ہیں عراقین پارلیمنٹ اپوزیشن اور حکومت کے وہاپس میں بیٹھے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی یہ بات ہم کر لیتے ہیں کہ آپ کا بھی ل لیڈر کھڑے ہو کے تقریر کرے گا اور ہمارا بھی لیڈر کھڑے ہو کے تقریر کرے گا اور اسے تقریر کرنے دی جائے گی اور اس حوالے سے کوئی ایک دوسرے پر نہ کوئی کتابیں اچھا لیں گے نہ کتابیں ڈیکس پہ ماریں گے اور نہ ہی کوئی ہلڑ بازی کریں گے لیکن یہ دو سیشن کے باوجود دو بار میٹنگز کے باوجود کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے حکومت کی جانب سے کہا کہ اس میں ہم تحریری معاہدہ کر لیتے ہیں اور اس تحریری معاہدے کے تحت پھر ایسا ہوگا کہ ہر کوئی باؤنڈ ہوگا کہ اس کو فالو کرنے کے لیے لیکن اپوزیشن کی جانب سے ناظرین یہ تحریری معاہدہ نہیں کیا گیا جس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ آج جب بجٹ سیشن کا آغاز ہوا اور شہباز شریف اٹھ کر کھڑے ہوئے اور اپوزیشن نے بجٹ کے حوالے سے اپنی تقریر دینی تھی اس بجٹ سپیچ کی شہباز شریف بڑی تیاری کر کے آئے تھے اپوزیشن کے بڑے اجلاس ہوئے تھے اس بجٹ سپیچ کو پی روستم پہ جو ہے وہ اپنی نشست پہ کھڑے ہو کے روستم پہ تقریر شروع کی انہوں نے تو اس کے بعد حکومتی عراقین اپنی نشستوں سے کھڑے ہو گئے اور احتجاج کرنا شروع کر دیا اور حکومت کی جانب سے یہ اس لیے کیا گیا کیونکہ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ جب امران خان تقریر کرنے لگتے ہیں تو اپوزیشن انہیں تقریر نہیں کرنے دیتی جب کوئی امپورٹنٹ اجلاس ہوتا ہے اور وزیر خزانہ جیسے بجٹ کے اجلاس میں تقریر کر رہے تھے اپوزیش اپوزیشن نے ان کو تقریر نہیں کرنے دی تو ہم بھی شہباز شریف چون کے لیڈر آف دا ہاؤس ہیں اپوزیشن لیڈر ہیں شہباز شریف چون کے اپوزیشن لیڈر ہیں اس وجہ سے ہم ان کو تقریر نہیں کرنے دیں گے اور یہی وجہ تھی کہ تمام عراقین اپنی نشستوں سے کھڑے ہو گئے اور کتابیں ہاتھوں میں اٹھا لیں اور وہ بجٹ کی جو وہ کوپی ہے وہ ایک سائٹ سے دوسری سائٹ پھیکی گئی موسیقی 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 تو جو پی ٹی آئی کے رکھنے عراقی نے جو ہے سبائی ساملی ہے وہ وہاں پہ ہلڑ بازی کر رہے تھے شور شرابہ کر رہے تھے تو علی نواز آوان کی جانب سے گالیاں دی گئی لیکن اس کی ریزن یہ تھی کہ شیخ روحیل ازغر صاحب نے ان کو دے کر کتاب ماری جو ان کے جا کے لگی اور اس وجہ سے علی نواز آوان اپنا ٹیمپر لوز کر گئے اور انہوں نے پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے گالیاں دی ہیں اس کے بعد بجٹ سپیچ کو جاری رکھنے کا کہا گیا لیکن بدستور احتجاج جاری رکھا شہباز شریف صاحب اس ٹائم بجٹ سپیچ جو ہے پیش کر رہے ہیں قومی اساملی میں لیکن جو حکومتی بینچز ہیں ان کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے اور حکومت کا مسلسل یہ کہنا ہے کہ اگر آپ ہمارے لیڈر عمران خان کو تقریر نہیں کرنے دیں گے اگر آپ ہمارے وزیر خزانہ کو نہیں کرنے دیں گے تو لیڈر آف دا اپوزیشن کا بھی کوئی حق نہیں ہے تقریر کرنے کا اور ہم یہ بجٹری تقریر ان کی سننے کے پابند نہیں ہے ایک بڑا ایک کیاوس کا محول ہے یہاں قومی اساملی میں بھی سین اساملی میں بھی اور سیاستدان آپس میں گتم گتت ہے اس کی وجہ بنیادی بجٹ ہے بجٹ میں تحریک انصاف کی جانب سے جو بجٹ پیش کیا گیا پہلی دفعہ تمام حلقوں نے اس کی تعریف کیا ہے کیا اس کو لے کے اپوزیشن پریشان ہے اس کے جواب آپ مجھے کامنٹس میں دیں میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلوگ میں بات ہوگی فلال کے لیے اتنی پارلیمنٹ ہاؤس میں ہم ابھی رپورٹنگ کے لیے آئے تھے رات آٹھ بجے کا شو جی ٹی وی پہ کرنا ہے تو وہ بھی آپ ضرور دیکھے گا ادھر سے میں سائن آف کر رہا ہوں اللہ حافظ